بہت پہلے کی بات ہے ایک بار ایک امیر ویعپاری بیربل سے مدد مانگنے کے لیے راجہ اکبر کے دربار میں آیا اس ویعپاری کے کچھ سامان کی چوری ہو گئی تھی اب اس ویعپاری کو یہ شک تھا کہ اس کے کسی نوکر نے اسے لوٹ لیا ہے لیکن چونکہ اس کے بہت سے نوکر تھے اس لیے وہ اصلی چور کو پکڑ نہیں پا رہا تھا جب اس نے اپنی اس پریشانی کے بارے میں راجہ اکبر کو بتائی تب مہاراج اکبر نے اپنے سب سے چطر منتری بیربل کو اس پریشانی کا حل کھوجنے کا دائتو دیا یہ سن کر بیربل نے ایک چطر یوجنا کے بارے میں سوچا اور ویعپاری کے نوکروں کو بلائیا مہامنتری بیربل نے پرتییک سیوک کو سمان لمبائی کی ایک چھڑی دی اور پھر ان سے سبھی کو کہا کہ اگلے دن تک چور کی چھڑی دو انچ بڑھ جائے گی ایسا صرف اس کے ساتھ ہوگا جس نے ویعپاری کا سامان چورایا ہے اگلے دن بیربل نے سبھی نوکروں کو سمرات کے دربار میں پھر سے بلائیا اس نے دیکھا کہ ایک نوکر کی چھڑی دوسروں کی تلنا میں دو انچ چھوٹی تھی اب بیربل کو اصلی چور کے بارے میں معلوم پڑ گیا تھا وہ جانتے تھے کہ چور کون ہے مورک چور نے اپنی چھڑی کو دو انچ چھوٹا کر دیا تھا کیونکہ اسے لگا کہ یہ سچ میں دو انچ بڑھ جائے گی اس پرکار بیربل سین بہت ہی چتورائی سے اصلی چور کو پکڑ لیا سیکھ ستی اور نیائے کی ہی ہمیشہ جیت ہوتی ہے